رائے بریلی میں ماں کی وراثت کو سمالنے کے لئے چناوی میدان میں راہل گاندھی اتر چکے ہیں اور نامانکن بھی داخل کر چکے ہیں لیکن رائے بریلی کی جنتہ کے مند میں کیا ہے راہل گاندھی کے رائے بریلی سے اترنے کے بعد کتنا بدلہ ہے وہاں کا سمی کرنگ دیکھئے رائے بریلی کے جنتہ کے ساتھ نیوز 18 کا خاص شو چناوی چوپال رائے بریلی کے بچہ 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 بول رہا ہے راہل گاندھی رائے بریلی لوگ سبا سیٹ سے راہل گاندھی نے اپنا نامانکن داخل کر دیا ہے راہل گاندھی کے ساتھ سنوچا گاندھی پریوار رائے بریلی کی دھرتی پر نظر آیا راہل گاندھی کی ماں آج رائے بریلی کی دھرتی پر رہی سنیا گاندھی کی موجودگی رائے بریلی کی دھرتی پر رہی راہل کی بہن پریہنکا گاندھی کی موجودگی رائے بریلی کی دھرتی پر رہی کانگریس کے راستیہ دیپش مالک آرزن کھڑگے کی موجودگی رائے بریلی کی دھرتی پر رہی روبرٹ وادرا کی موجودگی رائے بریلی کی دھرتی پر رہی رائے بریلی کی جنتہ راہول گاندھی کے نامانکن کو لے کر کیا سوچتی ہے کیا رائے رکھتی ہے ہم سیدھا لوگوں سے روبرو ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ رائے بریلی کی جنتہ کیا کہتی ہے اب یہ بتائیے راہول گاندھی جی نے نامانکن داخل کر دیا ہے کیا کہتی ہے رائے بریلی کی جنتہ رائے بریلی کا مجاز دل کیا کہتا ہے رائے بریلی کے لیے آج بڑا ہی اتیاسک دن ہے اور ایک جو پرمپرہ ہے گاندھی پریوار کی اور رائی بریلی کے لوگوں سے جو پریوار کا رسطہ ہے وہ ویراثت کو اپنی ماں کی ویراثت کو آگے لے کر کے راہول گاندھی جی جائیں گے اور ہم لوگوں کا بڑا سو بھاگ ہے گیٹ گیاں انڈیا گن بندھن کے ہمارے جو پرتیاسی ہیں راہول گاندھی جی وہ دیش کے جو مددے ہیں جو آج مہگائی ہے بیروجگاری ہے آتھے کس مانتا ہے آرکشن کی بات ہے یہ سب لے کر کے جو سنگھرز کر رہے ہیں یہاں سے یہاں کی جو جنتہ رائی بریلی کی بڑی ہوشیار ہے اور یہاں سے جو بھاگ پرتیاسیوں کی جوانت جبت ہونے جا رہی ہے کیونکہ دس سال منموہن سنگھ کے بکاس کے اور دس سال دوہجار چودہ سے چوبیس یہ موڈی جی کے بیناس کے کال ہیں یہ کیونکہ یہاں باتیں تو بہت ہوئیں لیکن بکاس نہیں ملا اور رائی بریلی کے اگر پریپیچ میں دیکھیں تو جتنا سونیا جی نے دوہجار چار سے جو دار تک جو سارجونک اپکرم یہاں لگائے یہاں سے دس سال میں اپیچھا کا سکار ہوئی ہے رائی بریلی اور اس کا بھی بزلانے کے لیے جو ہے رائی بریلی پوری طرح سے تیار ہے آپ کیا کہیں گے راہول گاندھی نے آج نامانکن کر دیا ہے آپ لوگوں کے من کی مراد ایک طرح سے پوری ہو گئی کئی دھرنا پردرشن بھی ہو رہے تھے لوگیں کہہ رہے تھے کہ گاندھی پریوار سے کوئی ممبر یہاں چناؤں لڑنا چاہیے اور راہول گاندھی نے آج صبح ہی اس کی گھوشنا کی اور کانگلز کی طرح سے کسی گھوشنا ہوئی تو اب من کی مراد پوری ہو گئی ہے راہول گاندھی کے نامانکن ہو گیا ہے جائے بریلی واسیوں کو پونڈ بشواش تھا کہ یہاں سے گاندھی پروار ہی چناؤں لڑے گا 72 سالوں کا جو لگا فیروز گاندھی سے سروع ہوا ہے وہ کم نہیں ہوا ہے چار جون کو ریجلٹ بتائیں گے کہ راہول گاندھی کا کیا معنی ہے یہاں پر ٹھک گاندھی پروار بڑا مجبوط رہا ہے ہمیشہ رہے گا اور کانگریز بھاری بہومت سے چناؤں جیتے گی میں آپ کو یہ آسط کرتا ہوں کانگریز بھاری بہومت سے چناؤں جیتے گی آپ نے کئی چناؤں دیکھے ہوں گے آپ کیا سوچتے ہیں رائیو ریلی کے بکاس کو لے کر رائیو ریلی لوگ سے بات چھتر کے ڈیولپمنٹ کو لے کر آپ کے دل و دماغ میں کیا چھوئی ہے رائیو ریلی کیسے ہونی چاہیے رائیو ریلی بہت اچھی ہونی چاہیے یہاں کوئی بھکاس نہیں ہوا بھکاس جو بھی ہوا ہے وہ کانگریز کے ہی پیریٹ میں ہوا یہاں کوئی بھکاس نہیں ہوا ہے دس سال سے کوئی بھی کام نہیں ہوا کیا کہنے آپ دس سال سے کوئی کام نہیں کی جو کام رہا وہاں بند کر آدھیں ہمارا رہو لائے ہو امید آئی آئے پھر کھلی رائیو ریلی بھکاس ہوئی پڑا ملتی بنی بھکاس ہوئی ہمارے آدھیں رہو لگا دے رہو لگاندھی جی کا جو نیائے پتر ہے اس کو لے کر کے یہاں کے سارے یوہ یہاں کی مہلاؤں کو دیکھیں وہ ناری نیائے کو لے کر اور ان کا جو سرمک نیائے اس نیائے کے تحت یہاں کا سارا سرمک بندو حصے داری نیائے یہ پانچ نیائے ہیں ان کو لے کر یہاں کے یوہ کافی ستاہیت ہیں اور اس بار یقینا رائے بھریلی کا جو توفان ہے وہ ہندوستان کے اتحاس میں لکھا جائے گا اور ہمارے رہو لگاندھی یہاں سے جیت کر پردھان منتری بنیں گے آپ نے کہیں کہ اس بار اتحاس رہا جائے گا اس بار ہسٹوریکل بن ہوگی رہو لگاندھی کی بلکل بلکل پوری طریقے سے جو ہے پورے ہندوستان میں اور پورے ویڈ میں رہو لگاندھی پورا بھاری ریکارڈ میں سے جیتیں گے اور کانگ ریس نے جو رائے بھریلی میں جو وکاس کیا تھا ستر سالوں میں اس دس سال میں وناث ہو گیا بلکل یہاں کی جنتہ رو رہی ترست ہو رہی روڈے سڑکے ایسے پڑی کی لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہاتھ سے ہو رہے ہیں کوئی سننے والا نہیں ہے اور ہم لوگوں کو امید ہے راحل جی آئے ہیں ہم سب لوگوں کا شپنا پورا ہوگا شپنا پورا ہوگا آپ کیا سوچتے ہیں اپنے شیطر کے بارے میں رائے بھریلی کے وکاس کے بارے میں اور جس طرح سے راحل گاندھی کا نامانکنہ جہاں سے ہو گیا ہے اور گاندھی پریوار کا لگاؤ ہمیشہ سے رہا ہے اور سوڈے گاندھی جی نے ایک بڑا بھاوک پتر بھی لکھا تھا بیٹے دنوں جب وہ راجی سوا کے لیے جا رہی تھیں تو یقیناً رائے بھریلی کی جنتہ کا جوڑاؤ گاندھی پریوار سے اور گاندھی پریوار کا جوڑاؤ رائے بھریلی کی جنتہ سے برابر ہے بلکل بلکل آپ سمجھ لیے اندرہ جی کے پیریٹ سے آج تک جتنا بھی بکاس ہوا ہے کانگریس کے علامہ کسی دوسری پارٹی نے کوئی بکاس کارے نہیں اور لڑائی تو مہنگائی بے روزگاری اور بھرسٹا چار پر اور یہاں کی جنتہ بہت اُسساس ہے راہل گاندھی بہت بہت پرچند بہمت سے بھی حاصل کریں گے اور ان کی وجہ سے اُتتر پردیس میں بھی کافی اثر پڑے گاندھی پریوار رائے بریلی کی دھرتی پر ہے سونیا جی کی موجودتی ہے پریانکا جی کی موجودتی ہے رابرٹ وارڈا کی موجودتی ہے اور راہل گاندھی موجودتی ہے یہاں پہ دیکھئے چاروں طرف دیکھئے آپ جہاں پہ جو جتنا کانگریس نے کیا نا انہوں نے بند کروانے کام کیا جتنی میلے تھی سب بند کروا دی بتائی یہاں پہ کیا کیا بھیکاس کیا آج تک 2014 روٹ دیکھ لیجے آپ جا کے روٹ دیکھئے آپ ہی اتنے کہہ رہے ہیں گڈہ مکتہ گڈہ مکتہ اور ستالے بھٹ اچار پھائلا دیا میں تو یہ کہ رہا ہوں اور یہ چور آتے چور جاتے پارٹی میں دھل گنگا نہ لیتے ہیں ڈھکاس ہونے نہیں ڈھرتی کے تیہاس رہا ہے کہ یہاں سے پردھان منتری ڈھارت کو دیا گیا ہے اگلا 2014 کے پردھان منتری رہول گاندھی ہوں کہ اس میں کوئی سک نہیں ہے آپ خود یہاں کی سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے بلڈ کیا کرے گا اور یہاں بیروج گاری کا بہت بڑا مددہ ہے اوپر سے یہاں سے رہول گاندھی 5 مددھوانے ہوتی ڈروانے کی نہیں اور ان کے پیلے کھول ڈروانے اس کا کام کھتام ہو گیا 5 کلو رہسن سے پیٹ نہیں بھرتا ہے یہ دنیا جانتی آپ کے پاس بچے ہوں گے تو آپ بھی جانتے کہ 5 کلو رہسن میں کیسے آپ ایک مہ باپ نے مہ باپ نے مہ ہراش اور نیراش سمجھ رہی ہے کیونکہ جو وادو فردان مندری جی نے کیے تھے اس میں وہ پورے بھی کھرے نہیں اترے ہیں آج بیرزگاری چرم سیما پر ہے جب ہزاروں روپے خرچہ کر کے لڑکے لوگ پیپر بھرتے ہیں بھرتی کے لیے کہ ہم کو سرکاری نوکری ملے گی تو پیپر لیکھ ہو جاتا ہے اور وہ پھر بیرزگوار ہو جاتے کھڑے کھڑے ان کا سال برباد ہو رہا ہے لیکن اس کے ذمہ داری کوئی نہیں لیتا ہے جنہیں پانچ سال میں نیا یادرہ نکال کر پورے دیش کا بھرمڑ کیا ہے اور آج یہ ثابت کر دیا ہے کہ چھوڑ کر راہول گاندی بھاگے نہیں ہے راہول گاندی تو آج آج راہول گاندی جو ہے جس آدمی کو میٹھی میں ٹکٹ ملا ہے اس کی ایمانداری اس کی نشتہ اس کی سہان سردہ اس کی سردہ کو ٹکٹ ملا کئیل سرمان پریوار کے سمر کو جتی ہے کئیل سرمہ چھ لاکھ راہول گاندی 24 میں بھارت کے پردار منتری بنیں گے اور پریوار کے سمر پیدھ سرمہ ہے سرمہ تب بھی گاندی پریوار نے جو راہول بھکاس کیا اس کا مرد نہیں کر ہندو مسلمان بھاچپا کرتی ہے دس سال میں موڈی جی ساری چیز لوگ سمجھ چکے جھوٹا سپنا دکھانا ایک دی اس رہے لڑانا باقی بولتے 140 سال لے نکلیں آج جائیں گے راہول گاندی کے نامانکل میں موسلمان انڈیا پاکستان کر رہے ہیں اس کا مصلا بھکی جمان جب تو رہی ہے آپ کی ایک لاکھ پار نہیں ہونے دنکھے ہم لوگ روزگار کی بات نہیں کرتی روزگار سب سے بڑا مددہ ہے آج کے دور میں راہول گاندی چل لکھ پار ہے آپ سے راہول گاندی نے سیدھا سموات کیا تھا آپ کو اپنی گاڑی پر بٹھایا تھا اور کافی بارت آج کی تاریخ میں راہول گاندی نے نامانکن کر دیا ہے آپ بات یں بھی جواب کر رہے تھے بھر بھرتی ہیں اور چھے سو چالیس دن سے لکھ نو گ مرت رہے بھاج پا کے کاری آلے میں بھاج پا نیتاؤ کیا اوپ مکمانتری کے سب کیا لیکن انہوں نے آرکھ چھڑ جو گھوٹائلہ کیا ہے لیکن ہم لوگ کو نیوکتی نہیں دی اور کہتے ہیں کہ ہم آرچ چھڑ کی رکھ کریں گے سرکار میں آرچ گھنڈی سے ملے تھے تو آپ نے آنکھیں بھر آئی تھی اور آپ سے راہول گھنڈی نے کیا کہتا سرکار موجودہ سرکار اس کے پاس جاتے ملتے جا ستر گالیا ملتے ملتے اور انہوں نے ہم کو گلے لگا اس لیے ہم بھاؤک ہو گئے انہوں نے میرے درد کو سمجھا اس لیے میں بھاؤک ہوا باقی میں ڈرتا نہیں چاہا جو بھی ہو چاہ جتنی تانہ سہی سہی کو میں سہی کہوں گا انہوں نے چوری کی ہے اچھ چوری کی ہے انہوں یوگی جی نے مانا بھی ہے ڈرتا سکھ بھاؤک حوصلہ دیا تھا اس کا بہت اثار پرسنیلٹی میں ہوا ہے اور جو بتا رہے رہی سیدھا بارت ہوا تھا ان کی باتوں نے بڑا آپ کے دل میں گھر بنا لیا ہے دیکھ یہ سنگھر جو ہمارا بہت پرانے چار سال سی لوگ لڑ رہے ہیں ٹھیک ہے جب انہوں نے آرچ چار سو پار کا نعرہ بند کر دیا ہے اب نہیں کہیں پر سنائی جیتا چاہ سو سو روزگار ہیں ہم لوگ روزگار چاہیے اور روزگار کی بات جو کرے گا ہم لوگ اسے اوڑ دیں گے کیونکہ ہمارا پیسہ کھایا گیا یو پیس کی ویکنسی نکالی گئی جس ساٹھ لاغ پڑے اس میں دو سو ڈھائی سو کروڑ روپے کٹھا ہوا جس کو لوگ کھا گئے اور پیسہ بھی ملے ہم لوگ کو واپس اور کہ رہے کہ 6 مہینے میں ہم آخری سوال آخری سوال چار جون کو کیا ہونے والا ہے جان رہو گاندی بننے جا رہا رہا گاندی بننے جا رہ رہ بریلی کی جنتہ مکھر ہو کر اپنی آواز بلند کر رہی ہے اور ایک بریلی